حفظ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ٹائم ہے فرٹیلائزر ڈالنے کا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے فروٹنگ پلانٹ میں کون کون سا فرٹیلائزر ڈالتا ہوں اور میرے پاس کون کون سا فروٹ پلانٹس ہیں تو چلیے میں فرٹیلائزر ڈال کے آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں جی تو بیور فرٹیلائزر ان میں ایڈ کر دیا ہے سب پلانٹس میں میں نے تو اب میں آپ کو سٹارٹ سینٹ تک بتاتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سا فروٹ پلانٹ ہے اور میں نے کون سا فرٹیلائزر ان میں ڈالا ہے دوستو میں نے ان میں ڈالا ہے بون میل اور سرسوں کی کھلی 50% بون میل 50% سرسوں کی کھلی جو میں 40 سے 45 دن کے بعد ایک دفعہ ان میں ایڈ کرتا ہوں اور نیم کا پانی جو میں نے بنایا ہوا ہے ان کے لیے جس کو نیم انزائم کہتے ہیں وہ میں 15 سے 20 دن کے بعد پانی میں حل کر کے ان میں ڈالتا ہوں تاکہ ان میں فنگس ایکٹیو نہ ہو تو اب بات کرتے ہیں کہ میرے پاس کون کون سے فروٹ پلانٹ ہیں تو یہ جو پہلا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دورمنسی میں گیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی ایک شوٹ اس کی چھوٹی سے نظر آ رہی ہے یہ جنوری فروری میں انشاءاللہ بہت سارے پتے نکالے گا اور بہت اچھی لک دے گا یہ ہے لسوڑے کا پودا اس کو میں نے 12 انچ کے پورٹ میں گروہ کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کا میں پورٹ چینج کر دوں گا اس کے بعد آجائیے یہ ہے ہمارا اولیو کا یعنی زیتون کا پودا یہ ہم نے 14 انچ کے پورٹ میں گروہ کیا ہوا ہے اس سے پیچھے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا گواوا یعنی امرود یہ بلیک گواوا ورائٹی ہے یہ میں 14 انچ میں گروہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے ریڈ بلڈ یہ بھی 14 انچ پورٹ میں اور یہ ہمارا جو نارمل پنجاب میں ہوتے ہیں گولہ امرود یہ وہ والی ورائٹی ہے یہ بھی بہت اچھے چھے نیو شوٹس نکال رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بہت جلد فروٹ آ جائے گا یہ پودے میں بہت سارے خودکار پلانٹس ہوگے ہوئے ہیں جن میں یہ شہتوت کے پودے ہیں اور یہ جامن کا پودہ ہے فیچر میں میں یہ سب سیپرٹ کرلوں گا اور اس میں صرف یہ جامن کا پودہ رکھوں گا جنوری فیبری کے مہینوں میں میں اس کی ریپورٹنگ کرلوں گا اور اس پلانٹ میں صرف یہ جامن کا پودہ ہی رہنے دوں گا اس کے بعد یہ دیکھئے دوستو یہ ہے میرا نورنگی کا پودہ جو ایک چھوٹے چھوٹے برز پرڈیوز کر رہا ہے انشاءاللہ جلدی ہی اس پہ بھی ہمیں فروٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد آئیے یہ ہے ہمارا چائنہ لیمن اس پہ یہ ایک لیمن لگا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے لیمن بنے ہوئے ہیں بہت سارے یہ بھی انشاءاللہ جلد ہی بڑے ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے یہ ایک شہتوت کا پودہ ہے یہ بھی دورمنسی میں چلا گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ منت اس پہ بھی بہت سے لیوز آ جائیں گے یہ دیکھے دوستو یہ ہے ہمارے پاس فگ یعنی انجیر کا پودہ یہ اس کو انجیر لگے گی تو پتہ چلے گا یہ کونسی ورائٹی ہے جہاں سے میں لے کے آیا ہوں وہاں پہ دو ورائٹیز کی انجیر تھی ایک بلیک اور ایک وائٹ تو دیکھے یہ کونسی ورائٹی نکلتی ہے تو اب اس سے ملیے دوستو یہ ہے ہمارا میٹھے کا پودہ یعنی کہ سریٹ لیمن یہ بہت ہی پیارا پودہ بہت ہی اچھی گروہ ہے یہ دیکھے اس کی نئی گروہ بہت بڑا پتہ بہت اچھے پتن کار رہا ہے اور اس سے آگے دیکھیں یہ ہے دوستو چیکو کا پودہ یہ بھی ہمارا بہت ہی پرانا پودہ ہے ابھی تک اس میں فروٹنگ نہیں ہوئی امیر کرتا ہوں کہ اس سال اس میں بھی فروٹنگ ہوگی اس کو میں ابھی ریپورٹ کرنے والا ہوں اس لیے اس میں میں نے فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا اس میں یہ بارہ انچ کا پودہ ہے ابھی میں اس کو چودہ انچ کے پود میں ریپورٹ کر دوں گا یہ ہے ہمارا گریٹ پلانٹ یعنی کہ گریپورٹ کا پودہ یہ اس کی بہت اچھی گروہ چل رہی ہے اس کو میرے بھی اس سال فروٹنگ نہ ہو کیونکہ اس کو فنگس نے اٹیک کر دیا تھا اب یہ میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اب یہ نئی گروہ کر رہا ہے اس سے اگلا پودہ ہے ہمارا سیڈ لیس لیمن بہت اچھی اچھی برڈز آیا ہوئے ہیں اس پر بلوم کریں گے اور فروٹنگ پرڈیوز کرے گا انشاءاللہ اب اس سے آگے ہے یہ یہ ہمارا فروٹر کا پودہ بہت اچھی گروہ چل رہی ہے اس کی یہ بھی چودہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارا اورنج کا پودہ اس کی ابھی نیو گروہ تو دیکھنے میں نہیں آئی بہت یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جس طرح میں نرسٹی سے لے گیا تھا اسی طرح اس کی گروہ ہے نہ کوئی پتہ آیا ہے اور نہ کوئی پتہ اس کا گیرہ ہے یہ بھی میں نے چودہ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوئے دوستو یہ ہے چائنا لیمن چائنا مالٹا چائنا کا مالٹا یا کلمنڈرن آرنڈ اس کو بولتے ہیں یہ بھی چودہ انچ کے پوٹ میں ہے یہ میرے پاس جتنے بھی پلانٹس ہیں ابھی تقریباً انہوں نے فسٹ فروٹنگ ہی سال کرنی ہے تو دیکھیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں اس کا کیسا ریزلٹ ملتا ہے یہ ہے ہمارا دیسی لیمن کا پودا بہت ہی اچھی گروہ لیکن اس پہ بھی برڈز نہیں ہے نیکسٹ منت یا اس سے اگلے مہینے اس پہ بہت اچھے فلاورز آئیں گے فروٹنگ آئے گی جی تو یہ ہے ہمارا لکاٹ کا پودا بہت ہی ہیلڈی پودا ماشاءاللہ چودہ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے اس سے آگے یہ ہے ہمارا کروندے کا پودا یہ ایک دفعہ مجھے فروٹنگ دے چکا ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ اس کے فروٹنگ آنے والی ہے ایک دو ماہ بعد اس میں فروٹنگ آ جائے گی اور یہ ہے دوستو بیل گری کا پودا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے بہت ریئر سپیشی ہے یہ میرا بیل گری کا پودا ہے اس پہ فنگس نے اٹیک کیا تھا اب بہت بہتر ہے نیو گروت آنے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ تین سال کا پودا ہو گیا ہے یہ نون گرافٹڈ پودا ہے سیر سے گروتیا پودا ہے تو اس میں پانچ سال کے بعد فروٹنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں دو سال بعد یا اس سال اس میں کوئی فروٹ دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں جی تو دوستو یہ تھے میرے فروٹ پلانٹس بتائیے گا آپ کو کیسے لگیں اور بتائیے گا آپ کے پاس ان میں سے کون کون سے پودے ہیں اور میں انشاءاللہ جیسے ہی مزید پودے ایڈ کرتا جاؤں گا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اب اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اپنوں کا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا